اور سنسط کے اندر استیفہ تو مانگتے رہتے ہیں مختلف جو پولٹیکل پارٹیز ہیں لیکن شریری واسن کا استیفہ مانگنے کے لیے آگے کوئی کیوں نہیں آتا شام ڈڑھتے لڑھتے کانگریس پروکتہ بھکت شرن داس آگے آئے اور انہوں نے یہ کہہ ڈالا کہ دیش بھکت یہ لوگ نہیں ہیں دیش بھکت وہ قطعی نہیں ہے جو شریری واسن کا استیفہ نہیں مانگتے لیکن کچھ لوگوں نے پیشلے بارہ گھنٹوں میں مون توڑا ہے چلتا ہے سیدھے چطرہ کے پاس چطرہ بتائیں گے کہ مون آخر کار کن کن کا ٹوٹا ہے چطرہ اب انتر آتما کی آواز پیشلے بارہ گھنٹوں میں کتنوں نے سنی بلکل کن کن لوگوں کی انتر آتما کی آواز جگہی ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں یہاں پر اینس شنیباسن جس پر بی سی سی آئی کے تمام بڑے عدھکاریوں نے چپی ساتھ رکھی ہے لیکن اب کچھ ایسی آوازیں ہیں جو بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہم آپ کو ان آوازوں کی بارے میں بتاتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں جو تیرادیت سندھیا کے اندری منتری اور ساتھ ہی یہ مدھر پردیش کے بی سی سی آئی کے ادھکش بھی ہیں یہاں پر ان کی اور سے کہا گیا ہے کہ جب رشتداروں کی چلتے شنیباسن کی اوپر ویکتگت سوال روٹ رہے ہو تو انہیں استیفات دے دینا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ بی سی سی آئی ویتیہ سمیتی کے بھی ادھکش ہیں جو تیرادیت سندھیا اور ان کی اور سے سب سے پہلے اس مانگ کو بلند کیا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں پورو فیکیٹر ای پرسندہ کی جنہوں نے کہا ہے کہ دامات پر آروپ لگنے کے بعد نیتک آدھار پڑھا ہی سہی لیکن استیفات دے دینا چاہیے اینس شنیباسن کو بی سی سی آئی کی ادھکش ہے اینس شنیباسن جنہوں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا اور اس کے بعد بار یہ آتی ہے پی ٹی اوشا کی پی ٹی اوشا کی اور سے کہا گیا ہے کہ انہیں اپنے پت کی گرمہ بنائے رکھنے کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دینی چاہیے لیکن کیا ان آوازوں کو سلیں گے اینس شنیباسن سب سے بڑا سوال یہی اٹھ رہا ہے اس کے بعد بار یہ آتی ہے ہریش طالبے کی پورو سولیسٹر جنرل کی اور سے کہا گیا ہے کیا اس میں کوئی شک ہے کہ شنیباسن کو کرسی چھوڑنی چاہیے جانچ اور انشاثن آتما کاروائیس تھے لوگوں کا بھروسہ قائم رکھنا چاہیے یہ تمام باتیں اب دھیرے دھیرے اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں اور جو فہرس ہے لوگوں کی جو آواز بلند کر رہے ہیں انشنیباسن کے خلاف اس لمبی ہوتی چلی جاری ہے بات اب جی ایم لنگ دو کی پورو مکھی چنوابائیس کی اور سے کہا گیا ہے کسی راجیتہ نے گھوٹالے کو لے کر استیفہ دیا ہو ایسا اب کہاں ہوتا ہے یہ لوگ اس سے الگ تھوڑے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک طرح سے نشانہ سادھا ہے یہاں پر انشنیباسن کے اوپر لیکن سوال بڑا یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا واستو میں انشنیباسن اپنی گردی چھوڑیں گے یہ ان لوگوں کی فہرس ہے جو دباؤ بنا رہے ہیں جو اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور اس میں سب سے پرمک نام کانگریسی نیتا اور منطری جو اس وقت بھی ہیں اور ساتھ ہی بی سی سی آئی کے تمام اہم پدوں پر بھی ہیں وہ ہیں جو تیرادیت سندھیا سب سے پہلے انہوں نے اپنے آواز بلند کی اور یہ کہا کہ دراصل اگر ان کے رشتدار کا نام سامنے آ رہا ہے تو انہیں استیفہ دے دینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا انشنیباسن استیفہ دیں گے راشد لگتا تو نہیں ہے ملین ڈالر کوششن ہے لاکھا کے کا سوال ہے شکریہ اور بہت بہتر طریقے سے میری سے یوگی چتراتی پاٹھی نے ہمیں یہ سمجھایا کہ پچھلے بارہ گھنٹوں میں آپ کے چینل کی خبر کا اثر کیا ہوا ہے کتنوں پر ہوا ہے لیکن اس خبر کا اثر وہاں تک بھی ہونا بہت ضروری ہے جو لوگ واقعی میں جواب دے ہیں جو لوگ واقعی میں اکاؤنٹیبل ہیں